بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ لوگوں کو یہاں پر پیسے دیے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے صرف ایک میسیج کرنا ہے آپ لوگوں کو پیسے مل جائیں گے کیسے پیسے ملیں گے طریقہ کار اس ویڈیو میں موجود ہے اور ہم آپ کو وہ رائے دیں گے جو آپ لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے جو آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوگا تو اس سے پہلے آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ بھی کرتے جائیں گے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنے آپ نے کم سے کم ایک ہزار لائک دینے مجھے ایک ہزار ویڈیو پہ لائک آئے گا تو میں آپ کو مزید اس کا جو اور طریقہ کار ہے وہ بھی شیئر کروں گا اور چینل کو سبسکرائب کرنے اب ہم بات کر لیتے ہیں تین قسم کے افراد جن کو آہل بھی کیا جا رہے ہیں اور صرف ڈبل پیورٹ ملنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے پیسے نہیں ملیں گے اس کی ریزن ہے وہ ریزن میں آج کسے ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ پھر آپ کو پیسے کیوں نہیں ملیں گے کیونکہ اس وقت حکومت کی ایک نئی پالیسی ورک کر رہی ہے جو سروے کا سسٹم تھا نا وہ مکمل طور پر ختم کر دی ہے اب سروے نہیں ہوگا آپ کے گھر پہ کسی بھی قسم کی کوئی ٹیم نہیں آئے گی نہ آپ لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ سروے کروائیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اب دوبارہ سے نیا پروجیکٹ آ رہے ہیں اور نئی پروجیکٹ میں آپ لوگ اپلائی کریں گے اور اپلائی دو طرح سے پھر کیا جا سکے گا ایک تو کوڈ کے ذریعے یعنی کہ ایک میسیج کریں گے آپ آہل ہو جائیں گے اور ایک پورٹل کے ذریعے یا پھر آفیس کے اندر آل لائن رجسری کے ذریعے یہاں پر تین قسم کے ایسے افراد ہیں جن کو آہل کیا گیا ہے سب سے پہلے تو وہ لوگ جن کی فیملیز بڑی ہوتی ہیں جن کے گھر کے اندر کسی کا علاج ہونے والا ہے یا بچے زیادہ ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرے اور اس گھر کے اندر کمانے والا نہیں ہے تو یہ دو قسم کے خاندان ایسے ہیں جن کو حکومت کی جانب سے ہر صورت میں آہل کیا جاتا ہے ایک بڑی فیملیز رکھنے والے افراد اور ایک وہ خاندان جن کے بچے زیادہ ہیں اور ان کے پاس روزگار کوئی نہیں ہے اور ان کی جو ایج ہے سب کی سترہ اٹھارہ سال سے کم ہے تو اس خاندان کو بھی یہاں پر آہل کیا جا رہا ہے نمبر تین ایسے خاندان جو جھپڑیوں میں رہتے ہیں ان کو بھی حکومت کی جانب سے آہل کیا جا رہا ہے کیونکہ جب سروے کے لیے آتے تھے تو آپ کے گھر کا تکمینہ لگایا جاتا تھا لیکن جو لوگ رینٹ وغیرہ پر رہتے ہیں اور ان کو بھی آہل کیا جاتا ہے لیکن اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ کا بجلی کا بل دیکھا جاتا ہے اگر آپ جو بجلی کا بل ہے وہ مہینے کا تین سو یونٹ آتا ہے چار سو یونٹ آتا ہے یا دو سو سے اوپر یونٹ آتے ہیں یا دائی سو یونٹ آتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پر آہل لنک کیا جاتا ہے تو جو لوگ گاڑی پر چیز کر لیتے ہیں جن کے نام پر گاڑی کے ریجسٹریشن ہوتی ہے ان کو بھی یہاں پر آہل نہیں کیا جاتا تو ایسے اس کے علاوہ جو خاندان ہیں ان کو آہل کر دی جاتا ہے اور ان کو پیسے مل جاتے ہیں اور اب آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ آہل ہیں تب بھی آپ نہ آہل ہیں تب بھی آپ کو اس پروگرام میں سروے کا موقع نہیں ملے تب بھی آپ لوگوں نے آٹھ ایک ساتھ ایک پر میسیز کرنا ہے شنافتی کار لکھ کے اور جب میسیز کریں گے تو آپ کو آؤٹ پوٹ دیا جائے گا اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ آہل ہیں یا آپ کو ناہل کر دیا گیا ہے یا آپ کا ڈائنامیک رجسٹری میں انتراج نہیں ہو سکا تو یہ تین طرح کے جو میسیز ہے آپ کو یہاں سے پتا چل جائے گا اور اگر آپ آہل نہیں ہے یا ڈائنامیک رجسٹری میں انتراج نہیں ہوا اگر ڈائنامیک رجسٹری میں انتراج نہیں ہوا تو دفتر جانا پڑے گا وہاں سے انتراج ہوگا اگر آپ نے سروے بھی کروایا ڈائنامیک رجسٹری بھی کروای پھر بھی آہل نہیں ہوئے تو پاکستان سیٹیزن پورٹل پر جائیں گے اور وہاں جا کر آپ کمپلین کریں گے تو اس کے پندرہ دن کے بعد آپ کو جواب دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ آپ کو اس ویڈیو سے ناہل کیا گیا ہے